ای بی پی لائیو کے ساتھ ہے راجستان کانگریس کے پردے سپادی اکس راجندر چودری جی ان سے بات کریں گے جس طرح سے راجستان میں سچین پائلیٹ کو لے کر لگاتار خیستان چل رہی ہے ان پر فیصلہ آنے والا ہے سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو فیصلہ آنے والا ہے کئی بار مٹنگ ہو چکیے آپ کیا امید کر رہے ہیں سر اب دیکھئے راجستان کا عوام کانگریس آلہ کمان کی اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں نیمیت بیٹھ کے ہو رہی ہے راہول گاندی جی اور کھڑگے جی نے ایک وار پچھلے مہینے کی گنتیس تاریخ کو بیٹھک کی تھی اور پائلیٹ جی اور اشو گیلو جی کے ساتھ میں علیکلہ ان سے ملاقاتیں کی تھی اور بہت کئی مددوں پر چرچہ ہوئی اور اس کے بعد میں باہر آ کر کے ویڈو گپال جی نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے عالی کمان پر دونوں نیتاؤں نے چھوڑ دیا ہے جو فیصلہ کریں گے وہ مانیں گے اور مل کر کے راجستان میں چناب لڑیں گے اور اب واپس اس کے اوپر قوائد ہو رہی ہے اور عالی کمان جلدی ہی سمان جنک فیصلہ جو پائلیٹ صاحب کے لیے جنتا چاہتی ہے کہ ان کو سمان جنک ان کی راجستان میں استطیق بنے جسے کی جو مددتہ ہے جنہوں نے پچھلی وار چناؤں میں اٹھارہ میں ووٹ دیا کانگریس کے سرکار بنائی جب کانگریس کا راز تھا اشوگ جی مکہ مدری تھے کانگریس اپنے راجستان کے اتیاس میں سب سے کم سیٹوں پر سمٹ کے آگئی اور وہ اکیس سیٹیں رہ گئی اور اس کے بعد میں وہ عدیقش بنے ان کے ساتھ میں اپادیقش رہا اور ہم نے راجستان میں دورے کیے اور محنت کی پائلیٹ صاحب نے اس کا پرنام آیا کہ کانگریس کی سرکار بنی اور اس کے بعد میں اشوگ جی کو مکہ مندری بنایا اور وہ ڈپٹی سی ایم بنے اور چھے مہینے کے بعد میں جو لوگ سبا کے چناب آئے اس کے اندر کانگریس بری طرح سے پراجیت ہوئی پچیس کی پچیس سیٹیں کانگریس ہار گئی مکہ مندری جی کے پتر سوائم تین لاکھ کے قریب ووٹوں سے ہار گئے جوتپور سے اور چومالیس ہزار سے سردہ برا ویدان سبا سیتر جو مکہ مندری جی کا ہے وہاں سے ہار گئے اور اپنے سوائم کے بوت سے بھی ہار گئے تو یہ ایسا سرکار نے چھے مہینے میں کون سا غلط کام کر دیا جس سے کی یہ فیصلہ جنتہ نے کیا اب چناب سر پر ہے اور اس میں نشیت روپ سے کانگریس آلہ کمان اس بات کو لے کر کے چنتیت ہے اور اس میں فیصلہ کسی بھی سن لیا جا سکتا ہے اور کئی دور کی بات چیت چل رہی ہے پارٹی کی اور عام جنتہ کو راجستان کے عوام کو نوجوانوں کو بھاری امید ہے اور بھاری آسا ہے اور اتصا کے ساتھ میں کانگریس کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پائلٹ صاحب کو لے کر کے وہ کون سا سمان جنگ فیصلہ کانگریس آلہ کمان کرتی ہے سر جس طرح سے آپ سمان چلے فیصلے کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ جانا چلا ہوں جس طرح سے اب 36 گل میں بھی گتیروں چل رہا تھا تو وہاں پہ لکے سنگ دیو کو مکہ مندری کا پستاو دیا ہے تو یہاں پہ بھی کیا فورمولہ مان رہے ہیں کیا کچھ مانگ رہے گی آپ کی دیکھیں مان تو عام جنگ کی ہے جو چھے مینے بعد میں ہی فیصلہ جنتہ نے پلٹ دیا کانگریس کے خلاف دے دیا تو ویچار تو اس سمیں ہی ہونا چاہیے تھا پر اب بھی ویچار ہو رہا ہے تو اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس سمیں ایسی کیا پریستیتیاں ہوئی کہ ہم 25 سیٹیں آر گئے تو کیا اس سمیں آپ دیکھئے کیول 25 سیٹیں نہیں آرہے ہیں ہم راجستان میں کیول 11 ویدان سبا سیٹوں پر ہی کانگریس آگے رہی ہے دو سو میں سے تو اس لیے ہم کو ویچار تو یہ کرنا پڑے گا نا ابھی کانگریس سروے بھی کرا رہی ہے الگ الگ سروے کرواری ہے پارٹیوں کو دیکھا جا رہا ہے اور بہت درستی کون سے جو ہے وہ میند پارٹی کر رہی ہے پر فیصلہ پائلٹ صاحب کو لے کر کے عالی کمان کیا سوچتا ہے ان کو جس کو راجستان کی جنتہ سمان کی نظر سے دیکھے وہ میتوپون ہے نہیں جس طرح سے دیکھا جائے تو سچین پائلٹ جی اپ مکہ منتری بھی تھے پردے صدیق بھی تھے اب کیا امید کر رہے ہیں پر کیا کچھ فیصلہ آئے اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پائلٹ صاحب کی تو کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں انہوں نے کبھی ڈیمانڈ کی نہیں وہ تو کیول یہ کہتے رہے کہ وصنگر راجے سرکار کے سمیں میں جو برشتاچار کے عاروب کانگریس نے لگائے تھے ان عاروبوں کی جہاں چھو جو جنتہ سے ہم نے وائدہ کیا تھا اور وہ واضح ہے کرناٹیک میں بھی کانگریس نے برشتاچار کے مدے پر چناب لڑا اور وہاں سے کرناٹیک کی جنتہ نے کانگریس کے سمبرتن میں مت دیا اور یہاں پر بھی وہی مانگ پائلٹ صاحب کی ہے چاہے اجمیر سے جیپور تک کا پدیاترہ کی پانس دن کی میں بھی ان کے ساتھ تھا اور وہاں پر انہوں نے لوگ سے وائیو کے بارے میں بھی اپنا سجاب دیا ہے جو چھاتر جن کی پیپر لیگ سے ان کا جو بویش اندکار میں ہو گیا ہے اور بہت ہتو سائد ہو گیا ہے ان کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے اس کا بھی انہوں نے سجاب دیا ہے تو ان کے تو مدے وہ ہیں وہ ان مدوں پر چاہتے ہیں جسے کی کانگریس کی پرتیشتہ استعپیت ہو جنتہ کی بیچ میں جسے سے کانگریس کی پرتیشتہ استعپیت ہو آئی تو آپ نے کہا چناؤں میں کچھ ہی سمیں باقی ہے اس دوران جو فیصلہ کب تک آنے کی امید کر رہے ہیں اور آپ لوگوں میں کیا اتسکتہ ہے اس فیصلے کو لے کر بھی جانا چاہتے ہیں دیکھیں اتسکتہ کا سوال جانتک سوال ہے تو وہ تو ہر کانگریسمن میں ہے اور وہ بی جے پی میں بھی ہے بی جے پی بھی ہے دیکھ رہی ہے کانگریس میں کیا ہوگا پائلٹ صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا اب دیکھئے بی جے پی کی تو حالت کتنی بری ہے کہ یہاں راجناہ سنگھ جو چار نمبر کے نیتا ہے دیش کے اندر بی جے پی کے وہ آئے تھے بالے سر جوتپور میں بابو سنگھ جو تین وار ایم اے لے رہے ہیں وہاں پہ بی جے پی کے ان کے ہاتھ سے مائک چھین لیا گیا تو وہ تو سب نے دیکھا ہے نا وہاں کیا استطیق بنی بی جے پی کی تو وہ کیا سندیس دیں گے بسندرہ جی بھی نہیں آئی اس میٹنگ کے اندر اے بی پی لائیو سے باتشت کرنے کے لئے بہت بہت دنیواز سب سے بڑی بات ہے کہ سچین پائی لیٹ کو لے کر جو ہو رہا ہے کہ اندر انہتیتوں کا فیصلہ اس کا انتجار کیا جا رہا ہے ساتھ ہی سمان جلد جو پد کی بات ہے اس کو لے کر بھی نگاہیں بنی ہوئی ہے اے بی پی نیو سے بات کر رہے تھے وردیش اپادی ایکس راجندر چودری جی جوتپور سے کرنپوری